اس موڈیول میں ہم تھوڑا سا فوکس کریں گے جو پروگرامنگ کی ایکسپرٹیز کی آپ کو ضرورت ہے جو سکیل سیٹ ہے پورا لائف سائکل ہے آپ کا ایز ایڈیٹا سائنٹس یا جو ڈیٹا پائپ لائن کی میں نے بات کی تھی تو اس کو ہم کس طرح سے منیج کریں گے سوفٹر ایڈیویلپنٹ ڈیفینیٹلی is one of the most important tools اس کے لیے جو سکیل سیٹ آپ کو چاہیے اس کو ہم ڈسکس کریں گے جو ڈیفرنٹ آپ کے جو پورا پروسس ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ سٹیپس ہے اس کے اوپر کس طرح آپ کو کس ایکسپرٹی کی کس سافٹر کیونکہ سافٹر ایڈیویلپنٹ itself is a huge domain اس کے اندر کوئی ایک چیز نہیں ہے جو آپ نے صرف کرنی ہے سافٹر ایڈیویلپنٹ is just one of the very very broad term اب اس کے اندر لینگوڈیز ہیں اور جو آپ نے ایڈیویلپنٹ کرنی ہے اس کو آپ نے کس طرح سے use کرنا ہے کس سٹیج پہ کیا کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے the first جو پوائنٹ ہے آپ کا starting point ہے کہ data sources کو identify کرنا اور ان کو understand کرنا کہ آپ کے پاس جو data آ رہا ہے وہ کس system سے آ رہا ہے وہ کس format میں ہے وہ کس speed سے آ رہا ہے basically اس کے اندر جو آپ کے پاس multiple systems ہیں وہ ان کو ہم consider کرتے ہیں social media کی ہم نے بات کی that is possible e-commerce کی ہم نے بات کی that is one of the source system پھر اس کے علاوہ جو within companies جو within organization جو آپ کے system ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کا ای آر پی آ جاتا ہے financial system آ جاتے ہیں آپ کے supply chain کے system آ جاتے ہیں آپ کے customer relationship management کے system آ جاتے ہیں point of sale there are so many systems basically industry to industry یہ vary کرتے ہیں لیکن end of the day آپ ان کو enterprise resource planning system کہہ سکتے ہیں کہ وہ bank میں ہے تو core banking ہے retail میں ہے تو وہ کچھ اور ہے manufacturing میں ہے تو کچھ اور ہے یہ سارے کے سارے آپ کے enterprise resource systems ہوتے ہیں جس میں company کا پورا operation آپ کا run ہوتا ہے on top of those systems اب as software development میں جو اگلا کام ہے اب یہ جو سارے system ہیں جو source system ان کو ہم کہتے ہیں operational system بھی یا source system operational system اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی اس company کے operations ہو رہے ہیں وہ ان systems کے اوپر ہوتے ہیں وہ purchase کرتے ہیں sale کرتے ہیں employees کو salaries دیتے ہیں customer کے ساتھ interaction کرتے ہیں so everything is captured in those system operation اب وہاں سے جو data آپ نے لے کے آنا ہے اپنے analytics engine کے اندر یا database کے اندر یا data virus کے اندر یا data lake کے اندر اب اس کے لیے ایک خاص technique use ہوتی ہے which is called ETL extract transform and load basically آپ کرتے ہیں کہ جو data آپ اس کو extract کرتے ہیں there are different techniques وہ بھی ہم سیکھیں گے آگے جا کے کہ وہ techniques کو practically کیسے use کرنا ہے پھل ہم صرف آپ کو فیلحال یہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ نے ETL آپ کا direct database سے data آ سکتا ہے آپ کا کسی بھی source سے آ سکتا ہے کسی دوسرے program سے آ سکتا ہے API کے ثروہ آ سکتا ہے یہ different techniques ہیں جو کہ ETL میں use ہوتی ہیں پھر اس کو transform کرتے ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی noisy data ہے کوئی اس کے اندر mis recorded data اس کو ہم نے یا incomplete data اس کو ہم نے exclude کرنا ہوتا ہے اس پورے process میں so that is called ETL پھر ایک درمیان میں ایک temporary area آتا ہے جہاں پہ ہم data کو store کرتے ہیں for very short time جس کے اندر مجھ کی completeness کو analyze کرتے ہیں کہ کیا یہ data complete ہے جس مقصد کے لیے میں نے source system سے اس data کو اٹھایا یا یہ اس کو پورا بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا so that is why we have to have this area اور یہ temporary ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم سارا data یہاں پہ رکھیں گے تو پھر ہمارا system کی performance بھی effect ہوگی اس کی جو total cost of ownership ہے وہ بھی بڑھتی تو اس کی ضرورت نہیں ہے so this is very carefully planned کہ ایک چھوٹا سا storage area یا vm ہم اس کام کے لیے allocate کرتے ہیں اور اس کے پورے mechanism ہوتا ہے according to the nature of the data اب اس کو یہاں پہ verify کرتے ہیں transform بھی کرتے ہیں کہ اگر میں پیچھے سے اگر دس column لے کے آگے مجھے پانچ column کی ضرورت ہے loading کے وقت تو میں باقی وہاں پہ data رہنے دوں گا تو صرف پانچ column اپنے data ویروس میں لے کے جاؤں گا تو یہ آپ کا basically staging area کا یہ کام ہے اس کو data کو transformation یا enrichment بھی کہتے ہیں data lake وہی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ وہ storage area جہاں پہ آپ نے جو data extract کیا آپ نے اس کو transform کر کے load کیا تو وہ load ہونے کے بعد آپ کے data lake میں آ جاتا ہے جہاں پہ ہے وہ ready ہے basically different طرح کا analysis کرنے کے لیے اس میں different techniques ہیں یا different terminologies ہیں data mark ہوتا ہے cube ہوتا ہے basically یہ جو ہے نا یہ functional areas کے حساب سے آپ logical data کے جو ہے نا presentation کرتے ہیں کوئی user کو کچھ نہیں کرنا پڑتا اگر finance میں ایک بندہ بیٹھا اور اس نے کوئی store کا data دیکھنا تو وہ اپنے cube میں وہ دیکھ سکتا ہے تو اس کے لیے اس کو اس system میں یا دوسرے system میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح کا کام ہے یہ جو data mark یا cube design ہوتے ہیں یہ basically اس point of view سے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو data کو آگے جو ہے کس طرح کا analysis اس کے اوپر perform کرنا ہے data mark یا cubes یہ basically functional areas جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ functional areas ہیں آپ کے یہ finance میں ایک بندہ بیٹھا ہے ایک marketing میں بیٹھا ہے ایک engineering میں بیٹھا ہے ایک manufacturing میں بیٹھا ہے وہ سب کو دوسرے areas کے data کی ضرورت پڑتی ہے نورملی جب آپ operational system ہیں تو وہ آپ کے پاس صرف اسی system کی access ہوتی تو آپ کو آپ کوئی دوسرا system access نہیں کر سکتے تو یہ جو آپ کے analytical systems ہیں ان کا ایک one of the major advantages کہ آپ cross functional analysis اس میں کر سکتے ہیں اور آپ دوسرے جو areas ہیں ان کا data بھی دیکھ سکتے ہیں پھر آپ کا جو front end ہے جو user ہے اس کی access ہوتی ہے ان کے پاس وہ data marks سے جو ہے نا dashboards automatically بن جاتے ہیں there is something called self service analytics تو ان کو بیشمار جو information ہے automatically مل جاتی ہے ان کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا simply ایک charge یا ایک graph یا ایک dashboard ان کو daily ملتا ہے جس کی ویس پہ وہ اپنا کام perform کرتے ہیں تو یہ basically different اور ہر area میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کو الیدہ سے یہ software development کے different tools اور techniques کی ضرورت پڑتی ہے ہر area میں اس میں ایک اور بڑا importance وہ ہے object oriented programming کے آپ ایک جو objects ہیں basically اب ہم بات یہ کریں کہ as a data scientist آپ کو software کی skills کی کون کونسی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں object oriented programming ہے یہ آپ لوگ یقیناً اپنا software development کے دوسرے جو courses آپ پڑھیں گے ان میں بھی ہوگی but ان کیونکہ introduction ہے تو اس میں ہم نے ہر چیز کو ایک top level پہ discuss کرنا ہے تاکہ آپ کی ایک orientation جو ہے وہ develop ہو سکے ایک جو data scientist ہے نا اس کو supposed to be a full stack developer a full stack developer کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ETL بھی آتی ہو اس کو ETL کی جو techniques ہیں وہ بھی آتی ہو اس کو front end کا کام بھی آتا ہو اس کو database کا کام بھی آتا ہو تاکہ وہ سارے کام خود ہی perform کرے اور اس کی اپنی جو roles expectation ہے تاکہ وہ independently کام کر سکے ہم نے دیکھا تھا پچھلے module میں کہ وہ deploy بھی کرتا ہے so he has to have develop skills as well so full stack developer ہے اس کی جو ساری کی ساری جو expertise ہے وہ that's why it is called full stack ایک دو تین چار پانچ چھے سات جو آپ کے different areas ہے اس کو ہر area میں ایک level تک expert ہونا ضروری ہے for a data scientist programming languages کی ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں تو r python java scala there are number of programming languages ہیں لیکن جو سب سے زیادہ popular اور دو ہیں اس وقت دنیا میں ہو سکتا کل کو کوئی اور بھی آجائے یا آپ لوگ کے اپنی skill develop کر لیں کوئی نئی technique اجاد کر لیں but یہ فیلحال جو contemporary جو ہے اس میں python اور r یہ سب سے زیادہ آپ کی use ہو رہی ہیں as a data scientist پھر وہ جو data storage ہے اچھا اب یہ جو r ہے یا python ہے یہ آپ ہر جگہ پہ تقریباً use کر سکتے ہیں آپ front end design سے لے کے جو etl تک پورے کا پورا کام آپ اس میں کر سکتے ہیں لیکن جو database management اس کے لیے آپ کو database کے اندر ایک چیز ہوتی ہے آپ کی sequence sql ہوتی ہے جو کہ database کی language ہے وہ آنی چاہیے آپ کی hdfs میں expertise ہونی چاہیے آپ کو mango db یا no sql databases ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ as a developer as a full stack developer یا as a data scientist آپ کو آنی چاہیے تو languages اور اس کے بعد database کی جو handling ہے یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے as a data scientist thank you